پردہ عورت نظر نہ آئے مجھے ایک یہ نہ نظر آئے تین دن کے اندر ان کو تین دن دیئے گئے سالی علیہ السلام کی قوم کو وہ نہیں سیدھے ہوئے تین دن کے اندر تین دن کے بعد قَذَّبَ ثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُبْلِكُ بِالْطَابِعَا وہ ایک چیخ سے حلا کی گئی قومِ سنور تین دن دیئے گئے ان کو ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم امتِ محمدیہ ہیں ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کو سجدہ کیا نا اس کے بعد بڑے روئے چالیس دن روتے رہے ہمیں معاف کر دو معاف کر دو پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن تمہاری معافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس جس نے بچھڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی تو معاف ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کاف گئے یا اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے کہا نہیں یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے اس امت کے ساتھ اس لئے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں بڑے عذاب نہیں آتے ہیں وَلَا نُزِقَلْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بھیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پر دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم توبہ کرلو ما فی مانگلو ہم سے اللہ کے نبی نے عرفہ سے واپسی میں دعائیں کی تھیں چار دعائیں کی تھیں پہلی دعا یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پچھلی امتیں ختم کی گئیں نافرمانیوں پر آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیاں ہوں گی دعا قبول ہو گئی دوسری ان پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے یہ بھی قبول ہو گئی تیسری دعا مانگی میری امت کے ظالموں کو ماف کر دیں یہ قبول نہیں ہوئی یہ مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی آپ نے فرمایا اللہ رب العزہ فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی ماف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے دیں گے چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو تو اللہ رب العزہ نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنے ہاں ہم نے آپ کی امت کے لئے اس لئے یہ اختلاف باقی رہے گا تو اختلاف کی اجازت ہے اختلاف کی اجازت ہے مخالفت کی اجازت نہیں آپ فلاں کے ماننے والے میں فلاں کا ماننے والا اس بات کی تو اجازت ہے اس بات پر میں آپ کا دشمن بن جاؤں اس کی اجازت نہیں لا الہ الا اللہ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا نبینا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے وہ کیا کہے گا نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی ہاں میرے پاس بھی ہے بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی زبان نہیں بولتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولو جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں ارے وہ کہے گا بے وکوف کان نہیں سنتے جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے ارے وہ کہے گا تو تو مجھ سے بڑا پاگل ہے دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے میرے لیے صحیح سوچنے کا عمر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں تو صحیح سوچنے کی عمر کے ساتھ ہے تو تو اپنی گھر پر ہے اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آگئی بات آنکھ نہیں دیکھتی اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے حکومت سے نہیں ہوگا طاقت سے نہیں ہوگا کریں گے تو کون کریں گے اللہ کریں گے یہ سمجھانا ہے بات مرنے سے اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی مرتے ہی حساب ہوگا نیچے جیسی قبر میں جائیں گے من کر نکیر آ جائیں گے من ربک تیرا رب کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی لمبے لمبے بال ہوں گے دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے جیسی آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا وہ روح واپس لٹا دی جاتی ہے وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یوں بیٹھ جاتا ہے یہ حصہ اس کا ڈیٹ رہتا ہے یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے واپس جا رہے ہیں کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب تیرا رب کون ہے رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں یہ تو یہ دل جانتا ہے یہ کون جانتا ہے یہ جل جانتا ہے زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی یہ بول نہیں سکے گی یہ دل بولے گا اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ میں کہہ دے تو وہی جو دنیا میں کہتا تھا لا ادری مجھے نہیں پتا وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا لا ادری آسمان سے ایک آواز آئی کہ کذبتہ جھوٹ بول رہا ہے پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک تیرا دین کونسا ہے کس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے کس کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا ان کے حرام کو حرام سمجھا کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی پاکی کو ناپاکی سمجھا کیا چلے اس پر ما دینک تیرا دین کونسا ہے اب وہ تو اپنے سسٹم پر چلا ہوگا وہ کہہ گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بول اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام تو ہوگا ہی نہیں اندر زبان تو بول نہیں سکے گی کہہ دیکھا لا عدری میں نہیں جانتا اوپر سے آواز آئے گی کذبتہ سب جانتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی ماہ حاضر رجل یہ صاحب کون ہیں اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کی پوری کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں ورنہ کیا کہے گا لا عدری میں نہیں جانتا آسمان سے آواز آئے گی کذبتہ جھوٹ بول رہا ہے پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تو میرے عزیز دوستو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمیں کوئی ایڈیا نہیں کوئی ایڈیا نہیں ہمیں میں امریکن ویزے کے لیے امریکن ایمبسی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سوٹ ٹائے جیکٹ جلڈ ہیر سب تو میں نے اس سے پوچھا مجھ سے ایک دم پوچھتا ہے کہ جنین بھائی یہ ایسے میں داڑی کی طرف اشارہ کر گئی جنین بھائی یہ کیسے ہوا تو میں نے اس کو کہا یار سن ابھی ذرا تھوڑا روک جا کیونکہ ابھی تو اس بات کی فکر کر کے یہ ماہی کیا پوچھے گی اندر اور میں ابھی خود ہی اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوں تو میں ابھی تو خود کہ میں اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ابھی تو تو اپنی فکر کر اور میں اپنی فکر کروں تو وہ شک ہو گیا تھوڑی دیر میں مجھے بلایا خیر میرے سب تو سوال جواب تو نہیں کیا اس نے کہا بتا دیں گے تمہیں جب بھی ملنا ہوگا میں باہر آ گیا میں باہر آ کے بیٹھ گیا اور آنے والوں میں سب سے پہلے تھا مجھے بلایا بھی سب سے پہلے گیا اب میں دیکھتا تھا وہاں سے جب لوگ باہر نکتے تھے تمہیں دیکھ کے بتایا تھا اس کو مل گیا اس کو نہیں ملا اس کو ملا اس کو نہیں ملا ایکسپریشنز دیکھیں کہ یہ لڑکا آیا لاہور سے تھا یہ لڑکا آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دام شنید بھائی کیوں کر کے اس نے پھر سے ہاتھ ملایا میں نے کہا لگتا تجھے ویزا مل گیا کہتا ہے جی مجھے مل گیا میں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تو میں نے کہا اس نے اس نے کیا پوچھا تیرے سے کہ ایسا نے پوچھا کہ امریکہ کیوں جا رہے ہو تو میں نے کہا تمہیں پر اس سوال کی تیاری تھی کہتا ہے ہاں اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوئی اور میں نے کہا بہن یہ آپ سے کیا پوچھا اس نے جی پتر میں نے کوئی لوگیا ہی پوچھے وہ تھکی کرنے جا نہیں میں نے کہا جی تیاری تھی ہاں جی میں نے تیاری کر کے آئی سن سر آپ سے کیا پوچھا میں نے اس سے بھی پوچھا آپ ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا آپ کو جواب تھا آجی میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا پوری تیاری تھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو تو وہ میری شکل دیکھنے لگا اور میں نے کہا یہ نہ بھوننا تم ایک مسلمان ہو اور تم غیر ملک جا رہے ہو اوہ امریکہ جا رہے ہو تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے تمہیں تو پتا ہونا چاہیے تم وہاں کیوں جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو تو یہاں سے کچھ لوگ ہسنے لگے تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہسنے ہیں ان سے پوچھو ان کو بھی نہیں پتا میں نے کہا بھئی آپ بتائیے دنیا میں کیوں آئے ہیں آپ اور ہر ایک کے پاس دیکھیں تھی اصل میں بات کیا میں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ فلسفہ نہیں ادا کے لئے بھائی دنیا میں کیوں آئے ہو بھائی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو کیا خود پیدا ہوئے تھے اپنے گھر میں خود پیدا ہوئے وہاں اپنے گھر میں خود آ گئے تھے ماباب خود چونے تھے دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہو جب بیماری آتی ہے تو اپنی بیماری خود ہٹا لیتے ہو آنکھیں کمزور ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے واپس طاقتور کر لیتے ہو بال چھٹے ہو جو ان کو صفحیہ واپس کالا کر لیتے ہو تو تمہارے تو بسنوں بھی کچھ نہیں یہ نوالا تمہارے پیٹ میں جا کے بھی تمہارے قابو منی جاتا اور جس دن مرو گے اس دن یہ بھی نہیں پتا اللہ کہا رہا کہ سات بلین سنو تم کو یہ نہیں پتا کل تم کو میں نے رزق کہاں سے دینا ہے اور تم میں سے کسی کو نہیں پتا کب کیسے اور کہاں تمہاری موت آنی ہے میں نے کہا تمہارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم دنیا کرنے کے آئے بھی ہو تو وہ مجھے لڑکا کہنے رہا جنید بھائی پھر میں نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں تو یہ خود بہ خود آگئی یہ پوری زندگی جو بدلی یہ جب احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو زندگی بدل گئی بیٹا گانے بجانے رہ گئے ہمارے تو ہوشی اڑ گئے یہ ہوا ہمارے ساتھ تو پھر سب نے میرے سے ایک دم پوچھنا شروع کر دیا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں میرے جن و انس کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے صرف یہ مقصد ہے کہ یہ میرے بن کے رہیں جو میں کہوں اس پہ کہیں ہاں آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو جب بینک نوکری دیتا ہے تو گھر بھی دیتا ہے ہے کوئی ایسا ہے اس میں لون دیتا ہے نا چلو کوئی ایک ایسے بارٹ ٹاپ کی پوزیشن پر ہے اس کو گھر بھی دے دیا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا تو چھے دن پہلے یہ پوری دنیا بنائی ہے سورت چاند ستارے زمین پہاڑ پھل فروٹ سبزیاں جانور پرندے چرن پرند یہ کیڑیاں اور یہ سب سمندر کی مچھلیاں سب بنا کے آخری دن جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جیسے کسی کے گھر کی چاوی نہیں دیتے یہ لے بھائی یہ گھر کی چاوی آپ کا کام بینک آ کر کام کرنا ہے اس میں گھر میں نہیں پڑنا تو اللہ